تو یہ تھی ریاستہ مدینہ جس کا حکمران یہ بیان دیتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتہ بھی بھوکا مار جائے تو عمر اس کا بھی جواب دار ہے عمر اس کا بھی جواب دار ہے آج کوئی گزارش نہیں کرنے گا میرا چینل سبسکرائب کرو جنہیں کرنا ہے کرو جنہیں نہیں کرنا ہے نہ کرو آج کوئی فرق نہیں پہنڈ لگا صرف 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 ایس واقعہ نو سمجھو اور دواستہ آواز اٹھاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہ گارم سیاقارم شفاعت یا رسول اللہ حراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ اسلام علیکم جی میں ہوں سبزادہ تنویرالوین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج کوئی سبسکرائبر کی گزارش نہیں کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں صرف آپ میری بات سن لیں اور صرف آپ پوری بات سن لیں چینل کو آج کی ویڈیو کے لیے بے شک سبسکرائب کریں یا نہ کریں مجھے آج کی ویڈیو کے بعد کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جناب واقعہ آپ کے ساتھ حرض کروں گا کہ سن ہے موٹر وے جو ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا تو جناب سن ہے موٹر وے واقعہ کا پس منظر کچھ ہی ہوگا ہے کہ ایک خاتون فرانس سے آتی ہے حالانکہ وہ فرانس میں ویل سیٹلڈ ہے اس کے پاس فرانس کی نیشنیلٹی ہے وہ بچوں کو لے کر آتی ہے پاکستان میں کیوں آتی ہے کہ میرے بچے پاکستان میں اسلامی تعلیم حاصل کریں گے یہ ریاست مدینہ ہے یہاں پر وہ اسلامی تعلیم حاصل کریں گے قرآن مسنت کے مطابق ایک دن نچانک اس کو امرجنسی میں نکلنا پڑ جاتا ہے گھر سے لہور سے گجراوالا میبی تو وہ یا سفر کر رہی ہے وہ گجراوالا کی طرف موٹر وے پر تو وہ اس کی گاڑی کا پٹرول ختم ہو جاتا ہے یا اس کی گاڑی کو کوئی خراب بھی بن جاتی ہے وہ موٹر وے پولیس سے رابطہ کرتی گاڑی ایک سائٹ پر کر کے شیشے لاغ کر کے اندر سے وہ رابطہ کرتی ہے کہ پلیز میری مدد کی جائے میرے پاس میری گاڑی خراب ہو گئی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں میری مدد کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی یہ ایک علاقہ ہماری رینج میں نہیں ہے سوری ماغرت کرتے ہیں یہاں جی میں کسی موٹر بائیک والے جو ہوتے ہیں بائیکرز ہوتے ہیں موٹر وے کے ان کو کال کرتا ہوں تو وہ آپ کے پاس آجتا ہے وہ اسی امید پر وہاں کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک دس چین پندرہ منٹ بعد یا بیس منٹ بعد جتنا بھی ٹائم لگا دو بندے آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ گاڑی کا پہلے دور کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خاتون دروازہ نہیں کھولتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے دو بچے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی گاڑی کے شیشے کو توڑ کر گاڑی کے اندر سے ہاتون کو نکالتے ہیں اور اس کے بچوں کے سم نے اس ہاتون کی عزت کو پامال کرتے ہیں اس کا ریپ کرتے ہیں اس کی عزت کو لوٹتے ہیں اور پھر وہ خاتون ان کی منٹیں کرتی ہے کہ خدا رہا احسانہ کرو میرے بچے میرے ساتھ ہیں وہ کیا سوچیں گے میں آج اپنے بچوں کی نظروں میں گر جاؤں گی خدا رہا ایسا نہ کرو میرے ساتھ ایسا نہ کرو اور لیکن وہ اپنا کام پورا کر کے جو ظالمانہ اور بھائی مانہ کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے ان کا ریب کرتے ہیں اور وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں پھر بعد میں جناب پولیس کی آمد ہوتی ہے اور پولیس والے کہتے ہیں کہ اس وقت اتنا دردناک منظر تھا کہ وہ خاتون چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ خدا رہا مجھے گولی مار دو مجھے گولی مار جتنے بھی کہتے ہیں افراد آلانکہ کہتے ہیں کہ وہاں پر فرنزک میں جو فوٹوز بناتے ہیں نا فرنزک کے لیے ان میں سے بھی کسی بندے کی حمد نہیں پڑی کہ اتنا دردناک آلہ تھی اس پی بی کی کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے گولی مار دو یا اس واقعہ کو یہی دفن کر دو خدا رہا میں اپنے بچوں کی نظروں میں گر جاؤں گی جب یہ واقعہ جنگل میں آنکھ کی طرح پھیلے گا تو میں اپنے بچوں کی نظروں میں گر جاؤں گی میری حصد کوئی نہیں رہ گی ویسے بھی اس نے کہا کہ جو انہوں نے میرے ساتھ کام کی ہے اس کے بعد میں اپنے بچوں کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتی میں نے ان کے منتے ترلے کر رہی پھر وہ پولیس والوں کے منتے ترلے کرتی ہے کہ خدا رہا آپ یا مجھے یہی پر گولی مار دیں یا پھر اس واقعہ کو یہی دفن کر دیں لیکن ہماری پولیس پھر آپ کو پتہ ہے اور وہ خاتون جو اسلامی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو یہاں لاتی ہے اس کے بچوں کے سامنے اس کا ریپ کیا جاتا ہے اور پھر جناب یہ بات چڑھتی ہے پولیس کے آگے اور پورا واقعہ جناب پورے پاکستان کے سامنے پھیلا دی جاتا ہے اور پھر جناب ہمارے سی پی او لور صاحب عمر شیخ صاحب ان کا بیان آتا ہے کہ وہ اکیلی نکلی کیوں تھی اس کی گاڑی میں پیٹرول کیوں تھوڑا تھا یا وغیرہ وغیرہ اس سوال تو حضور بات یہ ہے کہ ایمرجنسی پہ بھی نکلنا پڑ جا سکتا ہے پیٹرول کے میں بھی بندہ نکلتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا یاد نہیں رہتا یہ سارے واقعات ہو سکتے ہیں اور اس واقعوں میں مہن تو پولیس کی گفلت ہے کہ پولیس لیٹ کے آلانکہ اس نے پولیس کے علاوہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا تو پھر ان بندوں کو کیسے پتا چلا جو ریپ کرنے والے تھے کہ یہاں پر اس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور پھر جناب آگے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب فرمان ہے کہ جہاں پر ظلم ہوتا دیکھو نا اسے سب سے پہلے آدھ سے روکنے کی کوشش کرو اگر اتنی طاقت تمہیں نہیں ہے تو پھر اسے زبان سے روکنے کی کوشش کرو اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اسے دل میں برا سمجھو آج یہ ہمارے ایمان کا کمزورترین کمزورترین جو درجہ ہے نا وہ ہم دل میں برا سمجھتے ہیں آج کون سی اسلامی تنظیم ہے جس نے اس کے عقم اوال اٹھائی ہے کون سی سیاسی تنظیم ہے کون سی مذہبی تنظیم ہے جس نے اس عورت کے عقم اوال اٹھائی ہے کوئی سیاسی سماجی مذہبی جو تنظیمیں ہیں اس کے عقم اوال اٹھائی ہے یہ ہمارے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ ہم صرف دل میں برا سمجھ رہے ہیں آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں اسے برا سمجھ رہا ہوں آپ بھی برا سمجھ رہے ہیں علاقہ عملن کام کوئی نہیں ہم کر رہے ہیں پھر یہ ایک پاس منظر ہوگا ابھی دوسرا پاس منظر بیان کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے ایک عورت کا جنازہ جا رہا ہے آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں صحابی پوچھتے ہیں کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں تو فرمایا یہ تو جو دی عورت کا جنازہ تھا فرمایا کہ یار وہ انسان تو تھی نا تو میں انسانیت کی قدر کے انسانیت کے احترام کے لئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہوں تو یہ تھی ریاستہ مدینہ آئیے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریاستہ مدینہ کیا تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دل میں ایک دفعہ خواہش آئی کہ میں مچھلی کھاؤں آج مچھلی کھانے کا بہت دل کر رہا ہے اپنے حادم کو کہا کہیں سے مچھلی ملے گی آپ کا بڑا وفادار غلام تھا یہ رکا اس نے کہا ہاں حضور آٹھ میل دور دریاء ہے وہاں پر جائیں گے اور آٹھ میل پھر واپس آئیں گے تو وہاں سے مچھلی آپ نے فرمایا چھوڑو یار اتنی ٹنشن میں کیوں ڈالنا ہوتھ کو یا گھوڑے کو میرے اتنی اپنی مچھلی کھانے کے خواہش کے لیے آٹھ کلومیٹر گھوڑا لے کے جاؤ پھر آٹھ میل واپس لے کے آؤ تو یہ مجھے گھوڑا نہیں وہ غلام بڑا وفادار تھا اس نے سوچا کہ میں جناب کوئی سرپرائز جس طرح کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وہ لے کے آتا ہوں مچھلی وہ جاتا ہے جب آپ نماز زور پڑھاتے ہیں تو وہ سنتے پڑھ کر گھوڑے پر نکل جاتا ہے عربیوں نسل گھوڑے کے لیے کیا ہے آٹھ میل وہ سرپٹ جناب گھوڑے کو بگاہ رہا ہے بگاہ رہا ہے اور پھر جب دریاں پر جاتا ہے وہاں سے مچھلیوں کا ٹوکرہ ہریتا ہے واپس آتے آٹھ کلومیٹر واپس آتے تو نماز اثر کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی آپ جناب تشریف نہیں لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ تو وہ جناب گھوڑے دیکھتا ہے کہ دھول مٹی پڑی پسینہ آئے ہوئے تو وہ پہلے پسینہ صاف کرتا ہے پھر دیکھتا ہے اب تو اس پر مٹی پڑ گئی ہے جنہوں پنجابی توڑ کرنے کے انتے لئے تو توڑ پہ گئی ہے تو پھر وہ صاف کرتا ہے نہلاتا ہے گھوڑے کو تو آپ کو جا کر مبارک بات دیتا ہے جیسے نماز پڑھتے ہیں تو حضور مبارک اللہ پاک نے آپ کے لئے جناب مچھلی کا انتظام کیا ہے مچھلی کا تو آپ جناب بس بندوبست ہو گیا میں ابھی پکانے کا بندوبست کرتا ہوں آپ نے آپ پھر جاتے ہیں گھوڑے کے پاس دیکھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے آتھیات پھیر کر آپ فرماتے ہیں یار گھوڑا نہلانا ہی تھا تو پورا نہلانا دیتا ہے یہ دیکھو اس کے کانوں سے نیچے سے جو ہے پسینہ آئے ہوئے تو وہ کہتا ہے حضور بس میں وہ پھر سارا واقعہ بیان کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یار اگر یہی گھوڑا کل کو اللہ پاک کی بارگاہ مچھلی کھانے کے خواہش کلی مجھے آٹھ کلومیٹر آٹھ کلومیٹر تک دڑایا اور پھر آٹھ کلومیٹر تک واپس لے کے آئے اپنی مچھلی کھانے کی تو کہتے ہیں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا عمران خان صاحب یہ تھی ریاست مدینہ عثمان بزدار صاحب وہ کہتے ہیں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو ان کا غلام تھا وہ کہتا ہے کہ میں اتنا رویا اور آپ اتنا روئے کہ اتنا زندگی بار میں تڑپ کر نہیں رویا جتنا اس واقعہ کے بعد رویا آپ نے فرمایا جاؤ یہ تمام مچھلیاں جو ہیں مدینہ کا گرابہ کے گروں میں تقسیم کر دو اور کہو کہ اگر اگر ہو سکے تو عمر کے لیے اور اللہ پاک سے معافی کی درخواست کرنا اور میرے لیے بخشش کی دعا کرنا تو یہ تھی ریاست مدینہ جس کا حکمران یہ بیان دیتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتہ بھی بھوکا مار جائے تو عمر اس کا بھی جواب دار ہے عمر اس کا بھی جواب دار ہے تو خدارہ خدارہ یہ دیکھیں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہوں کہ خدارہ اس واقعے کا جو ریزلٹ ہے وہ فوراں سے فوراں دیے جائے اور ان مجرمان کو گرفتار کر کے جناب چوکوں میں لٹکا کر یا تو تلواروں سے سرکلم کیے جائیں یا پھر پھانسی دی جائے ان کو اور جس طرح بقاعدہ یہ اسلامی گورنمنٹ کا قانون ہے ریپ کرنے والے کا صدر زیاور لاکت صاحب کو دیکھ لیں ایک دفعہ جناب انہوں نے صدا دی تھی تو پھر بعد میں کسی کے جھرت نہیں پڑی تھی تو یہ تھی عمران حان صاحب ریاست مدینہ جس کے حکمران جناب کہتے ہیں کہ گردریہ فرات کے کنارے ویسے یہ بھی ایک ہو سکتا کہ اگر یہ سب آپ دعا کریں کہ جنہوں نے ریپ کیا ہے پنجابی جنہوں نے ریپ کیتے ہیں جناب مارے کران دے پھر انصاف ہوئے جیتے ہوئے تگڑے کران دے تو پھر انصاف ہوئے کونی گال نہیں تے توسا جناب ہو وہیہ لیا دیڑا آسائی وال قتل کے آسائی وال سانے آسائی وال ہو گیا سانے کسور ہو گیا یہ سانے مارڈل ٹاؤنہ ہی تک کی نہیں انصاف لب ہے باقی اللہ پاک دے گئے دعا ہے کہ یا اللہ علمین تو اٹھے گے گزارش تو انہوں نے پڑے نبی کریم دا واستہ سانو حضرت عمر جا حکمران دے جا یا اللہ علمین سانو حضرت عمر جا حکمران تعاف فرما یا اللہ علمین سانو او حکمران تعاف فرما جیتے اتنی بہادری اور جرت ہوئے کہ حضرت عمر راندیار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی ترہ یا اللہ علمین اوپنے فیصلے کر سکے اور آخر تے ہی دعا ہے کہ اللہ پاک سبتی پہلا دیڑی گلہ کی تیرے منو اس تے بات توانو عمل کرنی تو فیق تعاف فرمائے اپنی یا اللہ علمین ساڑیاں ماما پینا دی اس تا نو مفوض رکھے اور اللہ پاک ساڑے سارے انتے اپنا رحم مفضل فرمائے اور اللہ پاک اس بی بی نو اس صدمہ پر داشت کرن دی تفیق تعاف فرمائے حالانکہ اس صدمہ پر داشت ہونا نہیں آجی دے بچے انتے سامنے دا ریپ کیتا جائے اس صدمہ پر داشت ہونا نہیں آج اج کوئی گزارش نہیں کرنگا میرا چینل سبسکرائب کرو جنہیں کرنا ہے کرو جنہیں نہیں کرنا ہے نہ کرو آج کوئی فرق نہیں پینڈ لگا صرف 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 ایس واقعہ نو سمجھو اور اے دواست عواز اٹھاؤ اللہ پاک سانو سارے انو اس کل نو سمجھن دی تفیق تعاف فرمائے اور ساری ساری انو اس تا نو مفوض رکھے آمین سم آمین